بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبید کرتی ہوں آپ سب خیال خریر سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاسٹا کیسے میکنگ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ سویٹ کون ہے یہ چکن ہم نے لیا ہے اگر آپ لیم لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں یہ میں نے اونیل لیئے ہیں گرین چڑیر ٹوپاٹو گرین پیپر اگلی چار اپو بال میں ساتھ اور یہ بلا پاسٹا ہے اور اس میں ہم مجریز کریں گے یہ بلا پاسٹا سوس ہے یہ بلا پاسٹا سوس ہم نے مجریز ڈال لی ہے اس میں اونیل ڈالتے ہیں اور اونیل کو برون کر کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ابھی ریڈ ہو چکے ہیں اونیل میں ہم گالک ڈالیں گے دو سپونیں ڈالنے ڈالیں گے اور ساپ گین چیوی اور ٹوپاٹو ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح میکس کریں گے یہ ہم مسالہ ڈالیں گے اس میں ساتھ ہسبے زیاد کا رنسلی ڈالیں گے کتنی آپ لوگ کھاتے ہیں آپ نہیں ڈالیں آپ اس میں اور ہسبے زیاد کا نمک ڈالیں گے اس میں یہ نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بیچ میں اور مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے بھوننے کا بعد بتاتے ہیں کہ پھر کیا ڈالتے ہیں مسالہ ریڈ ہو چکا ہے ہم اس میں ابھی چکن ڈال لیتے ہیں اور چکن کو ہم اچھی طرح بھونیں گے مل جاتے ہیں پاسٹا سوس مل جاتے ہیں پاسٹا سوس مکس کریں گے آپ اس کو اور سب گرین پیپر بھی ڈال لیں گے یہ میں نے ٹو کٹے ہوئے ہیں سویٹ کون بھی ساتھ ڈال لیں گے جو سوس رہتا ہے اس میں ساتھ تھوڑا تھا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ میں ہم لوگ پکائیں گے جب تک ہم لوگ پاسٹا بھی ساتھ ڈبال لیتے ہیں یہ میں نے ساتھ رکھا ہے یہ مل جاتے ہیں اچھی طرح ڈبال لیں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے مل جسے 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 موسیقی 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 یہ پاسٹا ہم نے نکال لیا ہے اگر آپ ایسے کھانا چاہتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی چیز ڈال سکتے ہیں چیز کے ساتھ بہت تیسٹ ہی ہو سکتا ہے کھائیں اور تیسٹ کر کے بتائیں اور فیملی ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں ہمارا چینل کو لائک کیجئے گا کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ